بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے السلام علیکم پیارے دوستو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا دوستو لائلت الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں اسلامی لغت میں اس رات کی خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے روایات کے باقال پہلی رات میت کے لیے بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں سب سے پہلے فرشتے جس کا نام رومان ہے وہ آمان نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور آمال کے بارے میں سوال کریں گے بعض آمال جیسے کہ نماز وحشتِ قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دے اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشتناک موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالتر ہے کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جانے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدہ ہونے کا نام موت ہے ہر انسان غاق کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو یا اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے ایک روز سب کو چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے گویا موت زندگی کی ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے اور اس کے لیے ماہو سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اتنی دور واپس آتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی رہتی ہے دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور تین سوالات کرتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر ان تین سوالات کے جوابات صحیح دے دیئے تو اس کی قبر میں ستر ہاتھ چاروں طرف وسط کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا اور اگر جوابات نہ دے سکا اور حیران و پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا لوگ جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا تھا تو پھر زمین سے کہہ دیے جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ بس اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ پلکوں کے نیلگو آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس عظیم ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں ستھر ستھر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اتمنان و سکون سے سو جا وہ کہتا ہے میں واپس آ کر گھر والوں کو بتاؤں وہ کہتے ہیں نہیں نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جواب میں کہے گا میں نے ایسا ہی کہا جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میں نہیں جانتا وہ صحیح تھا یا پھر غلط پس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے بس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا بس وہ اس پر اکھٹی ہو جائے گی یعنی اسے دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں یعنی عذاب میں اس جگہ سے اٹھائے گا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے تھے جتنا کے قبر کو یاد کر کے روتے تھے اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت خوفناک اور بری جگہ میں نے نہیں دیکھی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میت کو دبوشتی ہے اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے قبر کے دبوشنے کی بنا پر پسلیاں مل جائیں گی یہ عذاب قبر کافر اور منافقوں پر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو زندہ فرمائے اور صحیح البخاری میں ہے کہ کانوں کے درمیان لوہی کے ہتوڑے سے اس قدر زور سے مارا جائے گا کہ جنوئنس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دو آدمی عرض مقدسہ پر لے گئے وہاں پر ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک آدمی لوہی کے تیڑا ہنکلہ علا لیے ہوئے تھا اس کے ذریعے اس کے ایک جبدے میں داخل کر کے اس کی گدی تک لے جاتا پھر دوسرے جبدے کی گدی کو بھی ایسے ہی کھیشتا اور پھر دونوں کو ملا دیتا اس کے بعد اس کی پہلی حالت میں پلٹ آنے کے بعد سزا کا یہ عمل پھر سے دہرایا جاتا چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے کھڑا ہے وہ اس کے ذریعے اس کا سر کو چل رہا تھا پتھر لڑک کر دور جاتا جب تک وہ اسے لاتا سر پھر جڑ جاتا اور اسی طرح یہ عمل بھی جاری رہتا پھر آپ نے اس کی تفصیل بتلائی کہ جس کی گدی کو چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور لوگ اس سے اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا دوسرا وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کر غفلت بڑھ دی راتوں کو سویا رہتا اور دن میں اس پر عمل بھی نہیں کرتا تو اسے بھی قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا دوسروں کی پیٹ پیچھے برائی کرنے والے غیبت کرنے والے اپنے چہرے اور سینے کو تامے والے ناخنوں سے نوچیں گے چوری کی گئے چیز کے ساتھ جلایا جانا خیبر میں رفع نامی شخص نے مال غنیمت سے چادر چرالی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کے چھیٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے صحیح الترغیب والترہیب میں ہے کہ یقیناً قرآن میں ایک سورہ نے جس کی تیس آیتیں ہیں ایک شخص کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا اور وہ یہی سورہ تبارک اللذی یعنی سورہ ملک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورة السجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر ہی سویا کرتے تھے اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ اس سورہ ملک کو المعانتہ یعنی بچانے والی کہتے تھے یعنی عذاب قبر سے لہٰذا مومن بندے کو چاہیے کہ موت جو دنیاوی لذتوں کو توڑنے والی ہے کسرت سے ذکر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اور مسکورہ وسائل کو سامنے رکھ کر الہی و نبوی کے طریقے کے ذریعے رب کی ناراضگی و سزا سے بچنے کی کوشش کرے اس دن کی تیاری کے لیے کوشہ رہے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں ہوگا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ